ایک خوبصورت جنگل یہاں درختوں کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی تھی یہ ایک چھوٹا سا گوھن تھا جہاں ایک چھوٹی سی لڑکی زینب اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی زینب کو پرندے بہت پسند تھے اور اکثر جنگل میں جا کر پرندوں کے ساتھ کھیلتی تھی ایک دن جب زینب جنگل میں کھیل رہی تھی اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا جس کے پر سونے جیسے چمک رہے تھے درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی ہے زینب نے ایسی خوبصورت چڑیا نہیں دیکھی تھی اس نے چڑیا کے قریب جا کر کہا تم کتنی خوبصورت ہو کیا میں تمہارے ساتھ کھیل سکتی ہوں چڑیا نے زینب کی طرف دیکھا اور کہا میں سونے کی چڑیا ہوں اور میری کہانی بہت عجیب و غریب ہے کیا تم میری کہانی سننا چاہو گی زینب نے کہا ہاں بلکل چڑیا نے کہا میں بہت سال پہلے ایک عام چڑیا تھی لیکن ایک پری نے مجھے سونے کی چڑیا بنا دیا تا کہ میں لوگوں کی مدد نہ کر سکوں لیکن جادو کے اثر سے میں اپنی ازادی کھو بیٹھی ہوں اور اب ایک سچے دوست کی مدد سے ازاد ہو سکتی ہوں زینب نے چڑیا سے کہا میں تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں چڑیا نے جواب دیا تمہیں جادوی پری کو تلاش کرنا ہوگا صرف وہ ہی مجھے ازاد کر سکتی ہے زینب نے وعدہ گیا کہ وہ پری کو ضرور تلاش کرے گی اگلے دن زینب نے اپنی تلاش شروع کی اور جنگل کے بیچ ایک خوبصورت جیل تک پہنچی اور اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پری پانی کی سطح پر اڑ رہی ہے زینب نے پری کو پکارا آرے جادوی پری کیا آپ میری مدد کر سکتی ہو پری نے زینب کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا ہاں پیاری بچی بتاؤ کیا مسئلہ ہے زینب نے پری کو سونے کی چڑیا کے بارے میں بتایا پری نے کہا تمہاری نیک نیتی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے میں تمہاری مدد کروں گی پری نے اپنی جادوی چھڑی سے جیل کے پانی کو چھوا اور ایک روشنی کا گول دائرہ بنایا اور اس نے زینب سے کہا چلو مجھے اس چڑیا کے پاس لے چلو اور پری دونوں چڑیا کے پاس پہنچے پری نے چڑیا کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں ازاد کرنے کا وقت آ گیا ہے پری نے اپنی چھڑی سے چڑیا کے اوپر جادو کیا اور چڑیا پرانے جادو سے ازاد ہو گئے چڑیا خوشی سے اڑ کر زینب کے گھلے لگ گئے اور کہا شکریہ تم نے مجھے ازاد کروا دیا اب میں اپنی مرضی سے اڑ سکتی ہوں اور لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں زینب نے خوشی سے کہا یہ سب پری کی وجہ سے ہوا ہے پری نے زینب کی طرف دیکھا اور کہا تم نے اپنی نیک نیتی سے چڑیا کی مدد کی ہے اس لیے میں تمہیں ایک جدوی توفہ دینا چاہتی ہوں یہ جدوی توفہ ہے جب بھی تمہارے پاس ہوگا تمہیں خوشی اور سکون ملے گا امید ہے آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے موسیقی موسیقی موسیقی